اگر آپ کو ہود پر یقین نہیں ہے اور ہود کو بیسٹ نہیں مانتے تو کبھی بھی آپ کو وہ نہیں ملے گا جس کے آپ قابل تھے یہ کہنا ہے دنیا کی تحریک کے عظیم فوٹبالر سار کرسچینو رنالڈو کا جی تو فرنز آج ہم بات کریں گے سار کرسچینو رنالڈو کے بارے میں اور ان کی سٹرگل ان کی محنت اور ان کی سکسس کے بارے میں کہ کیسے ایک مالی کا بیٹا دنیا کا بہترین اور نمبر ون فوٹبالر بنا کہا جاتا ہے کہ رنالڈو دنیا کی تحریک کا پہلا سپورٹسمن ہوگا جو کہ بہت جلد ہی بلینئر بننے والا ہے یہ ایک سال میں سات سو کروڑ تک پیسے کماتے ہیں جی ہاں سات سو کروڑ تک جی تو فرنز میس فینلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج گیٹ تو آج ہم اپنی بائیو گرافی کی سیریز میں بات کریں گے سار کرسچینو رنالڈو کی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو رنالڈو 5 فیبرری 1985 کو پیدا ہوئے ان کا پورا نام کرسچینو رنالڈو ڈا سنٹوس ایویرو ہے ان کے والد نے ان کا نام رنالڈ ریجن جو کہ امریکہ کے چالیس میں پریزیڈنٹ ہے ان کے نام پر رکھا تھا رنالڈ ریجن پہلے فلموں میں کام کیا کرتے تھے اور ان کے والد جو ہیں وہ رنالڈ ریجن کے بہت بڑے فین تھے ان کے والد نے ان کا نام رنالڈو انہی کے نام پر رکھا تھا ان کے والد جو ہیں وہ گارڈن میں مالی کے طور پر کام کیا کرتے تھے ان کے والد گارڈن میں کام کر کے بڑی مشکل سے گھر کا حرچ پورا کیا کرتے تھے رنالڈو کی دو بہنیں اور ایک بھائی بھی ہے یہ سب ایک چھوٹے سے گھر میں ہی راہ کرتے تھے رونالڈو نے چھوٹی سی عمر میں ہی فوٹبال کھیلنا شروع کر دیا تھا اور آٹھ سے نو سال کے تھے جب انہوں نے انڈورینا سپورٹس کلاب جوائن کر لیا اس کلاب میں رونالڈو کی پرفارمس دیکھنے کے بعد رونالڈو کو اس شہر کے فیمس سپورٹس کلاب نائیسونل میں کھیلنے کا موقع ملا رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوست البرٹ کا ساری زندگی شکر گزار رہے گا ہوا کچھ یوں تھا کہ نائیسونل کلاب کی طرف سے جو میمبر ٹرائے لینے آئے تھے ان کو کہنا تھا کہ سلیکٹ صرف وہی میمبر ہوگا جو سب سے زیادہ سکور کرے گا البرٹ اور رونالڈو دونوں ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیل رہے تھے اور ان کی ٹیم کا سکور جو ہے وہ دو ہو چکا تھا جس میں سے ایک گول اربلٹ کا تھا اور دوسرا گول رونالڈو کا اور ان کی محالف ٹیم جو تھی اس کا سکور زیرو تھا لاسٹ گول کے لیے البرٹ کے پاس بال تھی اور وہ اکیلا ہی بال کو لے کر گول کی طرف بھاگ رہا تھا البرٹ بلکل گول کے پاس پہنچ چکا تھا بس ایک کک لگانی تھی اور گول البرٹ کے نام ہو جانا تھا مگر البرٹ نے فٹبال کو رونالڈو کی طرف پاس کر دیا اور رونالڈو نے کک لگا کر وہ گول اپنے نام کر لیا رونالڈو کے گول زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کلب میں سلیکٹ ہو گئے جب رونالڈو نے البرٹ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا تو البرٹ نے جواب دیا کہ وہ اس سے اچھا فٹبال کھیلتا ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کھیلو اس واقعہ کے بعد البرٹ اور رونالڈو اچھے دوست بن گئے اور یہ آج تک اچھے دوست ہیں اس کلب میں سلیکٹ ہونے کے بعد رونالڈو یہاں پر تین سے چار سک تک فٹبال کھیلتا رہا یہاں تین سے چار سال کھیلنے کے بعد یہ پورتگال سپورٹنگ کلاب میں کھیلنے کے لیے ٹرائل دینے کے لیے گئے پورتگال سپورٹنگ کلاب میں اچھی پرفارمس دینے کی وجہ سے پورتگال سپورٹنگ کلاب نے اسے پندرہ پاؤنڈ سے اسائن کر لیا یہاں سلیکٹ ہونے کے بعد رونالڈو نے اور زیادہ مہنے شروع کر دی اور یہ دس دس گھنٹے گراؤن میں پریکٹس کرتے رہتے جب یہ سولہ سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس کو پتا چلا کہ رونالڈو کے دل کا کوئی مسئلہ ہے جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہاں تو ان کی ہارٹ سرجری ہوگی یہاں پھر رونالڈو کو فٹبال چھوڑنا ہوگی اور انہیں پوری زندگی کوئی بھاگ دور والا کام نہیں کرنا ہوگا رونالڈو جو آٹھ سے دس گھنٹے فٹبال کھیلا کرتا تھا وہ فٹبال کو کیسے چھوڑ سکتا تھا اس لئے رونالڈو نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اس کی سرجری کرے سرجری سے جان کو بھی حطرہ تھا مگر رونالڈو نے پھر بھی سرجری کروائی سرجری کروانے کے بعد رونالڈو دوبارہ سے فٹبال کھیلنے لگے اس دوران ہی رونالڈو کو ایک اور بڑا جٹکہ لگا زیادہ شراب پینے کی وجہ سے رونالڈو کے والد کی ڈیتھ ہو گئی رونالڈو کو اپنے والد کی موت کا بہت ہی بڑا صدمہ لگا کیونکہ یہ اپنے والد کے ہی سب سے زیادہ قریب تھے شراب سے ان کے والد کی موت ہونے کی وجہ سے رونالڈو نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ان کے والد کی موت کے بعد ان کے گھر کی فنانشن کنڈیشن اور زیادہ حراب ہونے لگ گئی ان کی والدہ کو ان لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے گھر کا حرچ پورا کر سکیں ان سب مشکلات کے باوجود رونالڈو گبرائے نہیں اور محنت کرتے رہے ان کی پہنت اور پرفارمس کی وجہ سے رونالڈو نے اپنا پہلا میچ سترہ سال کی عمر میں کھیلا اچھی پرفارمس ہونے کی وجہ سے اٹھرہ سال کی عمر میں دو ہزار تین میں انگلش فوٹبال کلاب منچسٹر یونائٹیڈ نے سترہ میلین امریکن ڈالر میں انہیں اسائن کر لیا اس کے ساتھ ہی رونالڈو دنیا کے سب سے مہنگے ترین ٹین ایجر پلیئرز میں شامل ہونے لگے کلاب جوائن کرنے کے بعد رونالڈو نے ایف اے کپ میں جیت کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا نیا پہلو شروع کیا اس کے بعد تین پریمیم لینک ٹائٹلز اور ایک چیمپین کلاب ٹائٹل اور ایک فیفا ورلڈ کپ بھی اپنی ٹیم کو جتوایا اس کے بعد دو ہزار نو میں منچسٹر کلاب سے ریل منڈ ریڈر کلاب نے ایک سو بتیس ملین ڈالر سے اپنی ٹیم میں رونالڈو کو شامل کر لیا یہ کانٹریکٹ دو ہزار نو سے دو ہزار پندرہ تک کا تھا ریل منڈ ریڈ کلاب میں رہتے ہوئے رونالڈو نے پندرہ ٹرافی جیتی اس کے بعد دو ہزار اٹھرہ میں اٹلی کی فوٹبال کلاب نے ہنڈرڈ میلین پاؤنڈ میں رونالڈو کو اپنے کلاب میں شامل کر لیا یہ فوٹبال کی ہسٹری کا اب تک کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ ہے ان نے اپنے زندگی میں بہت سارے انعامات بھی جیتے اور بہت سارے ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے رونالڈو کو دنیا کے تحریک کا مہنگا ترین فوٹبالر سمجھا جاتا ہے سوہزار سولہ سے دو ہزار سترہ میں رونالڈو دنیا کے ہائیسٹ پیڈ اتھلیڈ تھے ان کا نام ہنڈرڈ موسٹ انفلیوینس پپل کے طور پر بھی امریکہ کے ایک میکزین میں لکھا گیا یہ ایسے واحد ایک فوٹبال پلئر ہیں جن نے پانچ چیمپئن لیگ ٹرافی جیتی ہیں جن میں سے دو منچسٹریڈ کلاب کے لیے اور تین ریال منڈریڈ کلاب کے لیے انہوں نے جیتی ہیں اتنا زیادہ پیسہ کمانے کے بعد یہ اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل اور ایاشی اور میک میں نہیں رکھتے بلکہ یہ بہت سارے سوشل ویل فیر کام بھی کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ایک یتیم بچوں کے لیے سوسائیٹی بنا رکھی ہے جس کا یہ حرچ جو ہے وہ منتلی ہود پے کرتے ہیں جس میں تقریباً چھے سو سے زائد بچے ہیں یہ چھے سو سے زائد بچوں کو پڑا بھی رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بھی حرچ جو ہے وہ ہود ہی افورڈ کرتے ہیں رونالڈو نے اپنا ایک گولڈن شوز انعلام کیا جس کی بولی تیرہ کروڑ پے لگی اور انہوں نے وہ بولی کے پیسے جو تھے وہ سکول بنانے کے لیے ڈونیٹ کر دیے اس کے علاوہ یہ ایک ریگولر بلڈ ڈونر بھی ہیں یہ سال میں کم از کم دو دفعہ جو ہے وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے 77 کروڑ پیس جو ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی ڈونیٹ کیے اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے سوشل کام کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نمبر ون بننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا مگر نمبر ون بنے رہنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ ٹلنٹیڈ پلئیئر جو ہیں وہ دنیا میں مجود ہیں ون فوٹبال پلئیئر بنے ہوئے ہیں جی تو فرینز یہ تھی آج کے ہماری بائیوگرافی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک ہمارے ساتھ رہیے گا تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ